شیخ صاحب دیکھیں آپ سال سوا سال رہ گیا مجھ سے تو کسی نے بات نہیں کی اگر مجھ سے کسی نے بات کی تو میں اپنی گزارشات پیش کروں گا آپ یقین رکھیں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی لازت طریقہ چھوٹا سا سوال کرو بھائی پھر دس منٹ پورے ہو جاتے ہیں سات منٹ ہو گئے دیکھیں چین کو کوئی اتراز نہیں ہمارے آئی ایم ایف کے جانے پہ چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آئی ایم ایف چلے گئے تو چین نراز ہو جائے گا آئی ایم ایف میں جانا ہماری ضرورت ہے جب اپوزیشن جاتی تھی آئی ایم ایف میں ہم وہی باتیں کرتے تھے جو آج وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں سارے اخبار اور ٹی وی ریکارڈنگ نکال لیں جو باتیں ہم آئی ایم ایف کے ان کے خلاف کرتے تھے وہ آج ہمارے خلاف کر رہے ہیں آئی ایم ایف میں جانا مجبوری ہے آئی ایم ایف سے اس دن جان چھٹے گی جس دن ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور وہ چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور ملک سے فراری ہیں وہ اتصاب کے کٹیرے میں ہوں گے اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ ملک لوٹ کر بھاگنے والوں کو بھی یہاں کا قانون چکنجے میں لیتا ہے دیکھیں ہمیں تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے اگر لئی پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جلد وزیر آزم اس کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے بہت کم جگہ چھوڑ دی ہے اور ان کو مارکٹ قیمت کے پیسے دیں گے اور یہ ساری غربت اس علاقے کی ختم ہونے جا رہی ہے ہمارے تین ہی پروجیکٹ رہ گئے ہیں ایک دھوک دلال کا کالج ہے ایک رنگ روڈ ہے یہ ہسپتال انشاءاللہ تعالی اس ستر اسی فیصد مکمل ہے اور نالا لئی پر اب ہمارا سارا زور ہوگا اگلی پریس کانفرنسیں جو آئے دو ایک مہینے بعد ساٹھ دنوں بعد نالا لئی پر کیا کریں دیکھیں بلدیاتی الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی اور بھرپور طریقے سے لڑے گی اور اللہ سے امید ہے کہ کامیابی ہوگی اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کوشش پوری جاری دے گی دس منٹ ہوگئے دس منٹ ہوگئے دس منٹ ہوگئے دس منٹ ہوگئے خشید احمد آل